نکاح کرو نکاح اس لئے نوجوانوں کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دڑا دڑا شادیاں کرو مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو یہاں غصہ آرہا ہو لکھے ہماری اولادوں کو بگاڑ رہا ہے آنے غصہ میں پروان نہیں کرتا کیونکہ خدا کی قسم میرا دل چاہتا ہے کشکولے کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے روں میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑوں شریف خاندانوں کے گھروں میں جو زنا ہو رہا ہے اور جس طرح اولاد زنا کی طرف مائل ہو رہی ہے اللہ کے واسطہ دیتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ زالی بن رہی ہے یہ شرابی بن رہی ہے یہ اولادیں چار مہینے تبلیغ میں لگا لیں پھر بھی زنا کریں گے یہ تبلیغ میں سال لگا کے آئیں پھر بھی زنا کریں گے اللہ نے زنا سے بچنے کے لئے تبلیغ کا راستہ نہیں دیا شادی کا راستہ دیا ہے خانگاہوں میں بیٹھ کر بھی زنا کریں گے خدا کی قسم زنا کرے گا کیونکہ اللہ نے زنا سے بچنے کے لئے شادی انہیں کہا کا راستہ دیا ہے خانگاہوں محضموں کا راستہ نہیں دیا قرآن میں جہاں بھی زنا سے بچنے کا حکم ہے آگے شادی کا حکم ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے جو کمارے ہیں جو بیوی کو رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے میں باباپ کو اطلاع دیں ان کو اعتماد ملے سواب ملے گا اگر ماں باب روکتے ہیں تو ماں باب کی ایک نہ سنیں اس میں نکا کرو خدا تمہارا ساتھ دے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے ایک شادی کرنے والا جس کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچوں گا اس لئے شادی کر رہا ہوں کہ میں گناہ نہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی مدد کرے گا اللہ جس کی مدد کر رہا ہے میں اس کی خود لاب سے کیوں نہ کروں میں نے علم اس لئے حاصل نہیں کیا کہ معاشرہ جو کہہ رہا ہے اس کے پیشے چلنا شروع کر دوں میں نے علم اس لئے حاصل کیا ہے کہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ تک پہنچاؤں آپ کو اچھی لگتی ہے سنیں ورنہ آپ کسی اور مجزید میں جا کر بیان سنیں سنا کریں بات آ رہی ہے سمجھ میں کہاں ضروری نہیں جو آپ کہیں میں وہ کہوں نہیں بھائی جس کو سمجھ میں آتی ہے سنیں اور جس کو نہیں آتی دوسری مسئلے میں لاکھے سنیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ